بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آتے سے گرفتار کیے جانے کے طریقے پر برہمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میں اور پاکستانی عوام اس واقعے کی ویڈیو اور تصویر دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے جو سابق وزیراعظم کے ساتھ برے سلوکی اکاسی کرتی ہیں جنہیں پاکستان کی عوام کی کافی حمایت حاصل ہے ڈاکٹر آرف حلوی نے مزید کہا کہ جس بھونڈے اور تحکیرہ میز انداز میں عمران حان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اس نے عالمی برادری میں پاکستان کا تشخص خراب کیا انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کا واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جواز اس عمل کو درست ثابت نہیں کر سکتا کہ پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہوتے تھے ڈاکٹر آرف حلوی نے لکھا کہ یقیناً عمران حان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ان کی گرفتاری کے ایسے مناظر دیکھنے اور ان پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والی ٹانگ کے بوجود سیکیورٹی الکاروں کی جانب سے ان کے لیڈر کو اس طرح گسیڑنے پر جذباتی ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ یہ افسوسناک واقعہ مسلح فوج کی امارتوں سمیت عوامی ملاق پر حجوم کے حملوں کا باعث بنا میں مانتا ہوں کہ لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن انہوں نے پر امن اور قانون کی حدود میں رہنا چاہیے قبل عزیز صدر نے شر پسندوں کی جانب سے سرکاری ملاق کو نقصان پہنچانے کی مضمت کی اور لوگوں سے پر امر رہنے کی اپیل بھی کی ان کا کہنا تھا کہ کچھ شر پسندوں نے جس طرح سے سرکاری ملاق بالحصول سرکاری اور فوجی مارتوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ قابل مضمت ہے صدر نے کہا کہ امران ہان کی گرفتاری کے نتیجے میں انسانی جانوں کے زیاد سے دل دہل گیا اور یہ بہت افسوسناک اور انتہائی قابل مضمت ہے ڈاکٹر عرف حلوی نے مزید کہا کہ وہ ملک کی موجودہ صورتیار پر خوفزدہ صدمے اور شدید پریشانی کے عالم میں ہیں صدر نے کہا کہ ہمیں جبر اور گرفتاریوں کے بجائے دوبارہ سے سوچنا چاہیے اور سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے دوسری جانب امران ہان کی گرفتاری کے معاملے پر دو آڈیو لیکس سامنے آ گئی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے مختلف کیسز میں امران ہان کو بچانے کے لیے اپنی قانونی جنگ تیز کرنے پر آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری ہے ذرائع کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں پی ٹی آئی کے سربراہ کی گرفتاری پر سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد دو لیک آڈیو کاز سوشل میڈیا پر جاری کی گئی جس میں سٹریم الیکٹراننگ میڈیا نے نشر بھی کیا بظاہر امران ہان کی گرفتاری کے بعد منگل یعنی نو مئی کو ایک لیک کار ریکارڈ کی گئی جس میں مبینہ طور پر وہ اپنی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی رینما مسرد جمشید چیما سے بات کرتے ہوئے ان سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹرز کے کمرہ عدالت کی صورتحال کے بارے میں پوچھتے ہیں امران ہان نے بظاہر مسرد چیما سے کہا کہ وہ پارٹی رینما آزم سواتی سے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اٹھانے کو کہیں پی ٹی آئی کے سربراہ نے چیف جسٹرز کو ان سے حکم لینے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ادھر پی ٹی آئی کے رینما حماد ازر نے لیک ہونے والی گفتگو کی صداقت کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ امران ہان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹرز کا حوالہ دے رہے تھے تاہم انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ آئین کی بالا دستی ہے ایک اور لیک آڈیو کال میں طریقہ انصاف کی قانونی ٹیم کے سربراہ خواجہ تارک رہیم اور صحافی عبدالقیوم صدیقی کے درمیان گفتگو میں خواجہ تارک نے مبینہ طور پر صحافی کو بتایا کہ سپریم کورٹ امران ہان کا کیس جمعہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بیجے گی انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹرز کیس کی سماعت سے خود کو الگ کر لیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کے وکیل ان کے خلاف اعتراضات اٹھائیں گے تارک رہیم نے بظاہر قیون صدیقی کو بتایا کہ اس کے بعد کیس جسٹس محسن اختر کیانی کو بیج دیا جائے گا وہ امران ہان کو زمانت دیں گے تو ناظرین یہ تھی اب تک ہی اہم خبریں اس کے ساتھ ہی میں جازت چطہ ہوں اللہ نگے مان